آپ بتائیے اگر میں دائیں ہاتھ سے چار اونگلی کا اشارہ کر رہا ہوں تو میں کس کے متعلق بات کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے سارا بات کر رہے ہیں جمع مدکر یعنی جمع کی بات کر رہے ہیں چار ہے اور دائیں ہاتھ اس لیے مدکر ہے اور اگر میں بائیں ہاتھ سے ایک اونگلی کا اشارہ کر رہا ہوں تو آپ بلیں گے سارا بات کر رہے ہیں واحد معنیس کی concept clear ایک انگلی کا right hand سے واحد مذکر اور ایک انگلی کا left سے واحد مونس so right left right ہے مذکر left ہے مونس one singular four plural one singular four plural کیا یہ مشکل بات تھی الحمدللہ basic concept ہمارے ذہن میں clear ہوگے ہم نے کیسے استعمال کرنے اپنے ہاتھوں کے اشارے next challenge ہم سب سے پہلے بات کریں گے right hand کی یعنی مذکر کے اشاروں کی اور آج کے لیسن میں ہم بائیں ہاتھ کے اشارے mention نہیں کریں گے تو میری sisters پریشان نہ ہو مقصد یہ ہے عربی میں ایک basic قائدہ سمجھ لیجئے کہ عام طور پہ جب مذکر کے ان کو ہم سیغہ کہیں گے یہ جو terms ہیں جب استعمال ہم کرتے ہیں تو generalize کرنے کے لیے مذکر والے مونس کو بھی include کر لیتے ہیں generally دوسرا یہ قرآن کریم میں بہت کم جگہوں پہ مونس کے separately سیخے آئے ہیں تو زیادہ چونکہ concentration مذکر پہ ہم پہلے مذکر کی سیکھیں گے اور اس کے بعد مونس کے آگے جانے سے پہلے ایک اور بات بھی آپ کے ذہن میں clear کر دوں جنہوں نے کچھ عربی پڑھی ہوئی ہے ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ سر عربی میں تو بڑی خاص بات ہے کہ دو کے لیے بھی ایک الگ سے سیغہ ہوتا ہے dual بلکل ہوتا ہے بہت کم استعمال ہوتا ہے وہ ہم سیکھیں گے جب باری آئے گی ہمارا طریقہ کار یہ آسانی سے ہم سیکھتے ہوئے چلے جائیں اوپر اور آہستہ آہستہ اپنی knowledge کو upgrade کرتے رہے تو اگین back to our basics right hand وہ دککر کے لیے استعمال ہوگا left hand مونس کے لیے استعمال ہوگا ایک ہونی کا اشارہ واحد کے لیے استعمال ہوگا چار ہونی کا اشارہ جمع کے لیے استعمال ہوگا اب اشارے کیسے کرنے ہیں آج ہم بیسٹک کی چھے اشارے سیکھیں گے جب میں اپنے رائٹ سائٹ پہ اشارہ کرنا چاہوں اب میں اشارے کیوں کر رہا ہوں اس کا basic concept سمجھیں ہم ایک نئی زبان سیکھ رہے ہیں جب ایک نئی زبان سیکھ رہے ہیں تو نئی زبان میں جو گفتگو ہے وہ صرف تین انداز سے ہو سکتی ہے اس بات کو غور کریں جب آپ گفتگو کرتے ہیں یا تو آپ کسی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں وہ شخص وہاں بیٹھا ہے وہ کھانا کھا رہا ہے وہ کھڑا ہوا ہے یا آپ کسی سے direct گفتگو کرتے ہیں اپنے سام میں اور کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے آپ میری مدد کیجئے آپ کھانا کھائیے cases are direct یا پھر آپ خود باتیں کر رہے ہیں میں آج بیٹھا ہوا ہوں میں آج صبح اٹھا تھا تو تین انداز میں گفتگو ہو سکتی ہے کسی بھی زبان میں تو وہ ان تین انداز اگر اردو میں بات کرنی ہو basically تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے ایک مرد کے بارے میں بات کرنی ہے about him تو میں اپنا right hand استعمال کر کے میں ادھر اشارہ کروں گا اپنے right side پر اور میں کہوں گا وہ ایک مرد اپنے تصور میں یہ بات کرنی ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پہ دروازے کے پیچھے یا دور ایک مرد کھڑا ہوا ہے اور میں اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا وہ ایک مرد اب ضروری اشارہ دیکھنے والی بات ہے آپ کو اشارہ ہے میرا نظر آ رہا ہوگا ایسے اشارہ نہیں کرنا اوپر کی طرف نیچے کی طرف بھی نہیں کرنا آگے کی طرف بھی نہیں کرنا پیچھے کی طرف بھی نہیں کرنا تو یعنی اپنے سیبل کو right پہ اپنے اشارہ کرنا ہے اور parallel to the ground یعنی ایسے اور سامنے دیکھنا ہے اور تصور میں کرنا ہے کہنا ہے وہ ایک مرد اب دیکھیں میں کہہ تا رہا ہوں وہ ایک مرد تو ایک کی کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ایک کا اشارہ ہے مرد کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ دائیں ہاتھ ہے تو میں صرف وہ کہوں تو وہ میں دو مانے automatically شامل ہو گئے مرد کا مانا بھی شامل ہو گیا اور ایک کا بھی کیسے اس اشارے کے ذریعے تو میرا پہلا اشارہ یہ ہے سب بولیں وہ تصور ملا ہے وہ ایک مرد اور تصور میں ہو کہ میں سے دور وہاں پہ کھڑکی کے باہر یا دروازے کے باہر ایک شخص کھڑا ہوا ہے وہ ایک مرد ہے اب اگر بہت سے مرد کھڑے ہوئے تو میں کہوں گا وہ سب سو وہ وہ سب یہ دو اشارے ہو گئے وہ وہ سب اب تیسرے اشارے کی طرف آتے ہیں کہ میرے سامنے میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں تو تصور میں لے کر imagine کریں آپ پہ سامنے ایک شخص کھڑا ہے تو آپ کہیں گے اس کو انتا یعنی تو آپ تو یعنی یو انتا اشارہ کریں آپ انتا اور ساتھ ریپیٹ کریں انتا ہم عربی میں بعد میں کہیں گے پہلے اردو میں کر لیتے ہیں یعنی آپ آپ ایک آپ ایک پھر آپ اپنی طرف اشارہ کریں کہ ایک شخص سامنے کھڑا ہے اس کا جواب اگر میں دوں گا تو میں ہوں میں ایک تو آپ ایک میں ایک یعنی آپ ایک مرد میں ایک مرد لیکن آپ ایک مرد میں مجھے ایک کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور مرد کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ میرا رائٹ ہینڈ ہے اور ایک کا اشارہ ہے اگر دائیں بائنی کرنا سیدھا اشارہ کرنا ہے تو آپ ایک مرد میں ایک مرد اب ہم بات کرتے ہیں آپ سب تو میں چار اونگلیوں سے بات کروں گا کہ آپ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ سب اور اگر ہم بہت سارے بیٹھے ہیں تو اپنی طرف اشارہ کروں گا ہم سب یہ جو چھے اشارے میں نے اردو میں بات کی جن کی انہی کو ہم عربی میں آج سیکھنا چاہ رہے ہیں تمہارا پہلا ٹاسک یہ آئیے میرے ساتھ مل کر ہم یہ اشارے دھوراتے ہیں عربی میں اردو میں تو ہم نے بات کی تھی شروع کرنے کے لیے اب اردو ہمارے چلی جائے بیک گراؤن میں اب میں آپ کے ساتھ اشارہ کرتا ہوں اب بھی کیجئے ہوا بولیے ہوا یہاں پر میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے مائکس کو ان میوٹ کر دیں یہ ہمارا آج کا چیلنج ہے اور انچی آواز میں اکٹھے بولیں گے ہم تو میرے ساتھ بولیے ہوا سارے مائکس انو اچھا اچھا اب میں جیسے ہوں گا اچھا یہ چیلنج ہے لیٹس سی افی کن ڈو ایٹ ٹوگیدر میرے ساتھ کریں اچھا 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 میں نے سب کی مائکس میوٹ کر دی ہیں یہ سکسیسفل نہیں ہو رہا پہلے میں مجھے کرنے دیں آخر میں دوبارہ ٹرائی کریں گے کیونکہ آواز اوور لیپ کرتی ہے تو میں آپ کے مائکس میوٹ کر رہا ہوں فیلال اور ہم یہ جو پریکٹس ہے کٹھی وہ آخر میں کریں گے کیونکہ تھوڑی ساری آواز اوور لیپ کر رہی ہے تو آئیے اپنے اپنے گھروں میں ہنچا ہنچا میرے ساتھ کریں ہوا ہم جب میں نے ہوا کہا تو مانا وہ ایک مرد ہم وہ سب مرد جب آپ انتہ بولیں تو یاد رکھیں جو نون ہے وہ آپ نے ناک سے ادا کرنا ہے انتہ جیسے پنکھا انتہ پھر بولیں انتہ انہ انتہ انہ انہ میں بھی خاص بات ہے آپ نوٹ کر رہے ہیں انہ کے ساتھ علف لگا ہوا ہے تو اردو میں پڑھنا تو مجھے چاہیے انہ لیکن عربی میں یاد رکھئے یہ لفظ کی لفظ ہے اس کا انہ کا علف نہیں پڑا جاتا لکھا انہ جاتا ہے پڑا انہ جاتا ہے یعنی علف جو ہے صرف لکھنے میں ہے بولنے میں نہیں ہے اور پہلا اصول عربی سیکھنے کا یہ ہے کہ میں نے اپنی انہ کو مٹانا ہے کیسے مٹانے انہ کو علف کو گرا کے میں نے انہ کو انہ پڑھنا ہے آئیے انتہ انہ انتہ انہ انتہ انہ آئیے جمع کرتے ہیں انتم تم سب نہنو انتم نہنو انتم نہنو آئیے ریپیٹ کرتے ہیں ہوا ہم ہوا ہم ہوا ہم انتہ انہ انتہ انہ انتم نہنو یہ چھے الفاظ ہیں ہم نے سیکھ لیے یہ برین میپ ہو رہے ہیں یقین کریں آپ ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے کچھ عرصے بعد آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ ہاتھ یہاں لے جائیں گے تو آپ کو دماغ وہ لے گا ہوا آپ اس ایک مرد کی بات کر رہے ہیں ہم آپ ان تمام مردوں کی بات کر رہے ہیں انتہ آپ ایک مرد سے میں بات کر رہا ہوں انہ میں گفتگو کر رہا ہوں انتم آپ سب بات کر رہے ہیں نہنو ہم کر رہے ہیں آپ نے کتنے الفاظ سیکھ لیے یہ چھے الفاظ جو ہیں قرآن کریم میں بارہ سو پچانوے مرتبہ آتے ہیں ٹویلو نائنٹی فائل سو آپ نے قرآن کریم کے بارہ سو پچانوے الفاظ الحمدللہ سیکھ لیے تو یہ اچیومنٹ ہے آج کی آئیے ان الفاظ کو بول چال میں کیسے استعمال کریں گے ایک نیا لفظ ہے من من کا معنی کون اگر میں کہوں من ہوا تو میں نے کہا وہ کون ہے آپ جواب میں کہیں گے ہوا مسلم من ہوا ہوا مسلم اگر میں کہوں من ہم وہ سب کون ہیں تو آپ کہیں گے ہم مسلمون آئیے پھر سے من ہوا ہوا مسلم یہ بھی اشارہ یاد کر لیتے ہیں ہم مسلم کو ہم ایسے اشارہ کریں گے پھر سے من ہوا ہوا مسلم من ہم ہم مسلمون ایک مسلم تھا تو وہ چلتے چلتے بہت سارے ہو گئے مسلمون پھر سے من ہوا وہ کون ہے جواب میں کیا کہیں گے ہوا مسلم من ہم جواب کیا ہوگا ہم مسلمون من انتہ آپ کون ہے تو انتہ کا جواب کیسے آئے گا انہ یعنی آپ سے کوئی پوچھتے ہیں آپ کون ہے تو آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں من انتہ انا مسلم پھر سے من انتہ انا مسلم من انتم آپ سب کون ہیں نہنو مسلمون یاد رکھیں ہم صرف مذکر کے کر رہے ہیں اشارے بعد میں ہم مونس کی بھی کریں گے اس وقت مذکر کے کر رہے ہیں آئیے ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں میں کوئسچن کروں گا آپ نے آنسر کرنا ہے من ہوا 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 مسلم من ہم ہم مسلمون من انتہ انا مسلم من انتم نہنو مسلمون یہ ٹیبل ہمارا آج کا بیسک ٹیبل ہے I hope you get it نیکس چیز عربی میں چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ساتھ الفاظ کو بڑا کرتے رہتے ہیں میں اگر واؤ ملاؤں گا تو اس کا منہ ہوگا اور یعنی ان فا ملاؤں گا تو منہ ہوگا پس یعنی ہنس دس آ ملاؤں گا تو منہ ہوگا کیا question اب دیکھتے ہیں کیا ہوگا اب اگر میں وہا کے ساتھ وہا ملا دوں تو بن جائے گا وہا ترجمہ کیا ہوگا اور وہا ایک مرد اگر میں کہوں وہا ہم اور وہ سب اب عربی میں جو لکھا ہوا آئے گا وہ اکٹھا لکھا ہوا ہوگا یعنی اس الگ الگ نہیں ہوگا تو اب آپ نے آپ کو تیار کرنا ہے جب آپ وہا ہوا دیکھیں تو آپ کے دماغ کے یہ دو ٹکنے ہیں وہا کا مطلب ہے اور وہا کا مطلب ہے وہا ایک مرد یا ایک مرد سے مراد ہے ایک مذکر چیز یہ میں کلائیفائی کر دوں میں جب مرد کہا تو مانا تھا کوئی مذکر چیز ہے وہ مرد بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے لیکن وہا ہوا اور وہا ہم وہ سب سو یہ ٹیبل کیا بنے گا میرے ساتھ کریں وہا ہم میں ستھپ Austan وہا ہم وہا ہم وہا ہم وہا ہم وہا انت ہم بلیو بکنایا اگر میرے ساتھ آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے اور ایک دفعہ گھر میں دوبارہ کر لیں گے تو یہ پکی ہو جائیں گے الفاظ وہا ہم وہانت وہا ہم وہا ہم وہا ہم اور اگر ایک دفعہ بھی آسان لگ رہا ہے یہ ایڈ اپ کر رہا ہے believe me. انشاءاللہ you will know the benefit. اب فا ایڈ کریں فا ہوا فاہم. دیکھیں لکھا ہوا آپ کو قرآن میں ایسے نظر آئے گا. سوری ایسے نظر آئے گا. تو آپ کو ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ فا ہوا ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ دو ٹپنے ہیں فا ہوا یعنی پس وہ. کریں میرے ساتھ فا ہوا فاہم فا انتا فا فانا فانتم فنہنو. پھر سے فا ہوا فاہم فانتا فانا فانتم فنہنو. فا کا معنی پس یعنی دس ہنس پھر سے فا ہوا فاہم فانتا فانا فانتم فنہنو. تو ہم نے کتنے الفاظ یاد کر لیے یہ چھے الفاظ جو ہیں قرآن کریم میں ہوا چار سو اکاسی مرتبہ ہے فور ایٹی ایٹی ون ٹائمز. ہم فور فورٹی فور ٹائمز. انتا ایٹی ون ٹائمز ایٹی ون ٹائمز. اس ٹیبل کو دیکھ کر کس چیز پر فوکس ہوتی ہیں آپ کی آئیس. کوئی چیز اس پر خاص نظر آ رہی ہے آپ کو. میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. آپ نوٹ کریں کہ انہ جو لفظ ہے وہ سب سے کم استعمال ہوا ہے. سکسٹی ایٹ ٹائمز. کیا ہماری گفتگو میں جب ہم لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں. ہمارا انہ والا سیغہ جو ہے وہ کم استعمال ہوتا ہے یا زیادہ. میرا خیال ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم آج یہ بھی ہم نے سیکھا. ایک تو انہ میں اپنی الف گرانی ہے اور اپنی انہ کو گرانا ہے. دیکھیں انہ وہ چیز ہے جو کہ شیطان میں تھی جس نے تکبر کیا. تو شیطان سے دور رہنے کا سب سے آسان ذریعہ کہ میں اپنی انہ کو گرا دوں. عربی بھی آسان ہو جائے گی. الف بھی گر جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی گفتگو میں اپنے کو کم استعمال کروں. اپنا ذکر کم کروں. یہ میں نے آج دوسری بات سیکھی. آئی آتے نکتہ تعلیم. جہاں پر میں آپ سے دوبارہ سے شیئر کرلوں. ہمارا ہر لیسن آج کے بعد بیسکلی تین حصوں پر ہوگا. یعنی دو گروپس ہوں گے. اے اور بی. اے کا اے قصہ ہوگا. بی کے دو اس سے. اے والے حصے میں ہم پڑھیں گے کوئی ٹیکسٹ. قرآن میں سے یا حدیث میں سے. بی میں پڑھیں گے گرائمر. اور پھر ایک نکتہ تعلیم ہوگا. موٹیویشنل ٹپ. آج کی موٹیویشنل ٹپ یہ ہے. اور ظاہری بات ہے جو آج میں نے آپ سے باتیں کی ہیں. اس میں یہ بات بھی کی تھی کہ ہمیں بڑا سٹرونگ. ہمیں ایک بہت ہی طاقتور دماغ چاہیے. ہر شک سوچ رہا ہوگا کہ طاقتور دماغ کہاں سے آئے گا. ویسے تو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ آج کل خوب لسن اور حلدی اور اور کہوے اور ادرک پی رہی ہیں تو جسمانی قوت بڑھ رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہماری دماغی قوت کے بارے میں کیا سیچویشن ہے. پہلی بات میں آپ سے یہ کروں گا کہ آپ سیکھ سکتے ہیں لیکن سیکھنے کے لیے دماغ کو لگانا پڑے گا. اور آپ کے پاس ایک نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. جی ہاں آپ سب کے پاس. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا جو بات بھی میں کروں گا دلیل کے ساتھ کروں گا. اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ کے پاس ایک طاقتور دماغ موجود ہے. دلیل نمبر ایک. ہر ایک شخص کی دماغ میں سو بلین سے زیادہ برین سیلز ہیں. مجھے ایک سٹوڈن نے بتایا کہ سر یہ سو بلین پرانی تھی سرچ ہے. اب شاید یہ ون ٹریلین سے بھی زیادہ ہے. تو ون ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا. شاید آپ کر سکتے ہوں. کتنا زیادہ ہے؟ یعنی اتنے زیادہ ہمارے برین سیلز ہیں. اچھا صرف وہ نہیں ہے. ہر سیل جو ہے ہر ایک جو خلیہ ہے اس کے آگے بیس ہزار شاخیں ہیں. یعنی اگر ایک ٹریلین سیلز ہیں تو ٹوینٹی تھاؤزن سے ملٹیپلائے کریں تو اتنی آگے برانچز ہیں. اور ہر برانچ کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک الیکٹرکل امپلس جمپ کرتی ہے ایک طرف سے دوسری طرف یعنی آن آف سوچ لگا ہوا ہے. جو ایک سیکن میں پانچ سو دفعہ بچتا اور جلتا ہے. فریکونسی آپ میں سے جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں ان کو شاید سمجھ آگئی ہو میں کیا بات کر رہا ہوں؟ تو آپ امیجن کریں کپیسٹی کتنی ہے ہمارے دماغ کی؟ یعنی ون ٹریلین سیلز ٹوینی تھاؤزن برانچز ایچ ایچ ایڈ ایڈ ایچ برانچ جو انفرمیشن ایکسچینج ہو رہی ہے جو ایبزارب ہو رہی ہے جو میمری سٹور ہو رہی ہے فائیو ہنڈر ٹائمز پر سیکنڈ کے حساب سے امیزنگ یوج کپیسٹی ہے تو پھر ہم سب کو جینیس ہونا چاہیے مسئلہ کدھر ہے؟ گنجائش اور قوت آپ کے پاس ہے اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کر نہیں سکتا اگلے لیسن میں نیکسٹ ویک میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اتنی زیادہ قوت اور گنجائش کے باوجود ہم سلو کیوں یا سیکھ کیوں نہیں سکتے تو آخری سلائیڈ آپ سے میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرنے والے کام کیا ہے؟ دیکھیں ایک کرنے والا کام تو یہ دو گھنٹے آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کے ہم یہ لیسن پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے ہومور کرنا ہوگا ہفتے میں ایک جو کہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگا ملٹیپل چوئس کوئسٹن ہوں گے اور یا ساتھ کوئسٹن ہوں گے یا آٹھ ہوں گے دس سے کام ہوں گے ایک ورگ بک کا صفحہ ایک ہوگا دو ہوگا یا تین ہوں گے وہ آپ نے کر کے بھیجنے ہے واپس اور تیسرا ہومورک وہ ہے جو میرا فیورٹ ہومورک ہے آپ نے سب کچھ بھی کر لیا نا کیو سی وان سے کیو سی سیون بھی کر لیا اور تلاوت قرآن شروع نہ کی تو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر میں ایک آپ کے ساتھ ایڈوائز شیئر کر سکتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ڈیلی شروع کریں اور پانچ منٹ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے لیکن پانچ منٹ سے شروع نہیں کریں گے تو کیسے کریں گے آپ پانچ منٹ سے شروع کیجئے لیکن اس کے اندر آپ نے ناغہ نہیں کرنا تو یہ ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن میں کمپلیٹ کرتا ہوں اس لیسن کے اختتام پر ہم نے بارہ ایسے الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن کریم تقرار کے ساتھ سات ہزار دو سو اٹالیس مرتبہ ہیں الحمدللہ یہ تمام الفاظ اس پر لکھی ہوئے یہ کیا ہے یہ جو آپ کے پاس وہ کیاگری شیٹ ہے یہ آپ کو ملے گا اس کو آپ نے پہلے تو فول کر لینا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے اور فول کرنا آدھا کام ہے اس کے بعد آپ جیب میں ڈال لیں اور ہر نماز کے بعد تیس سیکنڈ کے لیے اس کو نکال لیے اور ساتھ والے ساتھی سے کہیں کہ جی آپ تیس سیکنڈ کے لیے مجھے جو اس میں الفاظ لکھے ہیں ان کے معنی میرے سے پوچھیں مثلا آج کے لیسن پر لکھا ہوا ہے آعو دو آپ بولیں گے میں پناہ میں آتا ہوں بللہ اللہ کی امرجیم مردود ہوا کا معنی وہ انا کا معنی میں اور یہ چند یعنی ایک دو تین چار یہ بڑا الفاظ ہیں جو آپ نے ریوائز کرنے ہیں دن میں پانچ مرتبہ تیس تیس سیکنڈ کی انویسمنٹ ہے تو ایک دن میں کتنے منٹ کی انویسمنٹ ہوئی ساڑھے تین منٹ یا دھائی منٹ دھائی منٹ ہوئی صرف تھرٹی سیکنڈ فائی ٹائمز اٹھے تو یہ آپ کا آسان کام کیا ہے اس کو اس کو فول کرنا بھی مشکل ہے آسان کام ہے اس کو جیب میں ڈالنا مشکل کام کیا ہے جیب سے یہ بیگ سے نکالنا تو آپ یہ کر لیں گے تو آپ کی لائف آسان ہو جائے گی اس وقت ٹائم ہو رہا ہے بارہ بج کے چھتیس منٹ پہلا لیسن کمپلیٹ ہو رہا ہے اور آپ کی کوئسچنز اگر ہیں تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر سکتا ہوں انٹل ٹویل فورٹی فائیو اور آپ سے میں فیڈ بیک لینا چاہتا ہوں کہ آج کا لیسن کیا آسان تھا آر یو ہیپی کہ آپ کو بارہ سو پچانیو الفاظ قرآن کریم کے آگئے ہیں یعنی یہ الفاظ ہوا ہم انتا انتم انا نہنو یہ الفاظ آپ کو قرآن کریم میں جگہ بکھرے ہوئے بارہ سو پچانویں جگہ پہ ملیں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ آپ نے اور الفاظ بھی سیکھے سات ہزار دو سو اٹاریس الفاظ سیکھ لی ہیں الحمدللہ تو اس اگر آپ نے کوئی پوزیٹیو یا کوئی فیڈ بیک دینی ہے تو وہ بھی دے دیجئے ایک ایک کر کے مائک انمیوٹ کر کے پوچھئے اور نیکس ویک باقیوں سے ملاقات ہوگی جو جانا چاہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ اس کے لیے آپ کوئی ملے کوئی برای کر جانا چاہتے ہیں تو وہ ہیں جس لیکن میں تکاہتے ہیں جیسے ایک کہ میرے ایک سوچ سکرے ہیں کہ ہم ہیں آج نے ہوا ہم ، آنت ، آنا اور ابا کی تو نخنو اور ان میں دو کامن چیزیں مجھے لگیاں مجھے دوڑی سا مشکل آئیاں یہ تو کامن چیزیں ہیں ایک وائد اور جماع والی کامن چیزیں ہیں دوسرے جو سیکٹنے کے لیے وہ دو کلاب بور جیسے انا اور نفنوں یہ جم ہے لیکن اپوزیٹ یہ ہے انتا اور انا تو پوچھنا اس ٹیبل میں آپ نے اپنے اپنے حصے میں تو بائد اور چمہ کے پوائنٹ آبیل سے گلپ کیا ہوئے نیچے جو دو کٹیگریز ہیں وہ ہے وہ آپ نے ان کو گلپ کیا ہوئے مجزاد اپوزیٹس کے پوائنٹ آبیل سے جیسے انا اور انتا یہ سپیشلی فیشن تھوڑا سا کمپلیکیٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ جزاکل ہو خیرہ آپ نے بہت ہی اچھا قویسٹن کیا ہے اب اس ویٹنگ کے کوئی قویسٹن کرے گا اور میں پہلے پسائیو سب قویسٹن سمجھ گئے ہیں قویسٹن یہ ہے اپنے مائک بند کر لیجے پلیز میں امیatu کے بعد کوئی کی오 بلکہ انتا کے بعد میں نے انا کی بات کی ہے اور انتوں کے بعد میں نے ناہنو کی بات کی ہے یعنی یعنی وہاں رائٹ جب میں اشارہ کر رہا تھا تو میں واحد جمع کی بات کر رہا تھا جب سم نے اشارہ کر رہا تھا تو میں آلٹرنیٹ کر رہا تھا انتا کے بعد آنا بیوٹیفل قویسچن اینا بیوٹیفل آنسر ہم جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ایسی انداز میں کرتے ہیں جب ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو غائب میں ہوتا ہے تو ہم اگر اس سے پوچھیں کہ جس طرح ہم نے پوچھا تھا کہ اگر میں پوچھوں ان سے کہ من ہوا میں پوچھا ہے من ہوا وہ کون ہے تو جواب بھی ہوا سے ہی آئے گا ہوا مسلم رائٹ اور جب میں من ہم کہتا ہوں تو جواب بھی ہم سے آئے گا اس لئے ان کو کٹھا رکھا لیکن جب میں بات کرتا ہوں من انتہ تو انتہ کا جواب جو ہے وہ کس سے آئے گا انہ سے تو میں اپنے دماغ کو ٹرین کر رہا ہوں کہ جب کوئی انتہ سے بات کرے گا مجھ سے تو میں نے انہ سے جواب دینا ہے پرانے ورزن میں اسی کورس میں ہم انتہ کے بعد انتومی کرتے تھے یہ ریویجن ہوئی ہے کورس میں کہ لینگویج پوسیبیلٹیز میں یہ ہے کہ آپ کی آپ کا جو ذہن ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور وہ فوری جواب دینا چاہتا ہے تو جب آپ کو جب بھی جب انتہ سے آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ جواب انہ سے دیں گے اور جب انتوم کا پوچھا جائے گا تو آپ جواب نانو سے دیں گے تو یہ بڑی لوجیکل سی بات ہے لیکن جب آپ اس میتھڈ پر جائیں گے تو آپ کی یہ زیادہ آسانی ہوگی ہاں ان لوگوں کے لئے تھوڑی ڈیفکلٹی ہے جو پہلے یہ رٹا لگا چکے ہیں انتہ کے بعد انتوم میں نے بھی ایسی سیکھا تھا انتہ کے بعد انتوم لیکن اب یہ ہماری ریویجن ہوئی ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ دماغ ایسے کام کرتا ہے کہ انتہ کے بعد انہ کا جواب آتا ہے ہم نے آسانی ہوگا کہ میں نے ایسے کام کرتا ہے اگر آپ نے ایک آئیس پیسٹ سے سیگھٹا ہے تو آپ نے ایک سوچ بھی کہ ایک سوچ باپ یا انترین کے بعد انتہالی خلالے مجھے لیکن میں سوچ باپ یا ایک سوچ باپ یا ایک سوچ باپ یا ایک سوچ باپ یا وی میں آپ نے اپنے اوپ یا ایسے کرتا ہوں کہ آپ گروپ پر ہم شیئر کر لیں گے اس پورے لہسن کا خلاصہ ہے لیکن اس کا ایک سکالتا ہے الحمدللہ ایک اور مجھے 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 پر سکالتا ہے باقی مجھے مجھے ریلیشن کرنے کیلئی کیا یہ ملے کا لیکچن پورا تکر میں ریوائز کر سکو میلی کیونکہ میں ہماری پڑھوں گی تو میں لرن کر سکتی ہوں جزاک اللہ خیرہ اگر آپ مجھے اس کی سلائیز اور یہ مجھے ویڈیو مل جائے الحمدللہ سسٹر میں دو باتیں کرنا چاہوں گا ہماری کلاس میں ٹیپیکل جو ایج ویریشن ہوتی ہے ایٹھ ٹو ایٹی ہے آٹھ سال سے اسی سال تو اسی سال سے اگر کوئی کام ہے تو میں کہوں گا وہ بڑی آسانی سے سیکھ سکتا ہے ایٹھ ٹو کے بعد بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن ایکچولی ایٹھ اس ایزی دوسری بات یہ ہے جو کچھ آج آپ نے سنا ہے اس کی سلائیز آپ کو گروپ پہ ملیں گی آپ کو اس کی پاور پوائنٹس بھی آپ کو ملیں گی اس کی ویڈیو بھی آپ کو مل سکتی ہے آپ کو اتنے رسورسز مل سکتی ہیں کہ آپ خود کہیں گے یہ بہت ہو گیا سو ویڈیو اور آپ ڈریکٹی کو چیز مانگ بھی سکتے ہیں آپ کو کم ہے جو آیتی ہے ایکیییی ہے ایکییی ہے جو لوگ ابھی ریجسٹر نہیں تھے اور یہ بیٹھے میں تھے اور آگے انہوں نے اس کورس کو کنٹنیو کرنا وہ اپنی اٹنڈنس کیسے لبائیں گے کیونکہ لاؤگن تو ایک یوزور ہے پیرا اس پر واکنوں کے اٹنڈنس کیسے لگے گی میں اسی پر میسیج میں ڈال دوں واکنوں کے نام یا کیا کوئی ایک خود میں ایک سرادہ کمپیوٹر تو شاہدہ بیلیور سمجھ پاس گنام جو آپ اپنا جو ہے اس گروپ کے اوپر جا کر جو ہے بتا دیں کہ ہم یہ پانچ لوگ جو ہے اس گروپ میں ہم پانچوں کو ریجسٹر کر لیں پانچوں کا الگ لگ جو ہے آئی ڈی بھی بن جائے گا بعد میں ایک لائپ ٹاپ پر یا کمپیوٹر پر سب اکٹھے کر سکتے ہیں مجھے ایک سجیشن ہے سر ہمارا گوگل فارم کرنا ہوں سر اسے این بات کر لوں تو گوگل فارم کا لنک کو ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں اس سے ہی ہے کہ ہمارے پاس سیپڈی سب کی ریجسٹریشن آلگ الگ آ جائے گی تو پھر ہماری اٹنڈنس مینج کرنا اور ہوم ورڈسپ گروپ مینج کرنا یہ سارا اس کے ذریعے سے سب سے زیادہ آسان ہو جائے گا ہمارا جو گوگل فارم ہے اس کا لنک ہم شیئر کر دیں گروپ ہے تو جتنے لوگ ہیں اٹم دی میں چاہے چیزاک اللہ خیرہ جہاں میں اگری کر رہی ہوں اس کو گروپ کے اوپر شیئر کرنے کی وجہے فارم میں آپ کو کر دیں گے وہ پھر انفرمیشن ایک جگہ ٹھیک طرح سے ریجسٹر ہو جائے گی جزاک اللہ سر ایک اور میری سجیشن ہے کہ ہماری جو بکس ہیں ابھی تک 32 لوگوں کو گئی ہیں تو مزید اگر کچھ لوگوں کو بکس چاہیوں ابھی ہمارے ساتھ 80 تک لوگ آن لائن ہیں تو سارے بینم سن رہوں گے تو باچی لوگ جو بکس اپنے ایڈریس پر مغواست ہیں فارم فر کرنے کے بعد انشاء اللہ ان کے ایڈریس